اسلام علیکم ویلکم ٹو نیازی فیملی ولوگ کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں کہ آج ہم پیزا بنانے لگے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے پیزے کو روٹی کے طرح بیل لینا ہے اس کے بعد اس کی کناروں کو پریس کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر پیزا سوس لگا دینا ہے اچھے سے پھیلا کے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر چکن ڈالنا ہے جو کہ میرینیٹ کر کے پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا بنا کے فرائی کر کے میرینیٹ کر کے سارے کچھ پہلے سے ہی کر کے رکھا ہوا تھا تاکہ ہم لوگ آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کر سکیں ہم نے چکن اچھے سے پھیلا لینا ہے تاکہ ہر پیس میں ایکوالی آجائے اس کے بعد ہم نے اس میں چیز ڈالنی ہے چیز اور چکن کا جو ویٹ ہے وہ برابر ہونا چاہیے ایکوال ہونا چاہیے جتنی ہم نے چکن ڈالنا ہے اتنا ہی ہم نے اتنی ہی چیز ڈالنی ہے اس کے بعد ہم لوگ ویجی ٹیبلز ڈالنے گے اس کے اوپر ہم نے ٹیمیٹو ڈالنے گے اور پیاز � اور یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے ڈیکوریٹ کر لیا ہے اور اب ہمیں سے آون میں رکھنے لگے ہیں تو نوٹ کر لیں اس کا ٹیمپریچر ہمارا پیزا بن کے ریڈی ہو چکا ہے لکسو یمی اور کھانے بھی بہت مزے کا تھا یوسف بھائی کا ہاتھ کا ٹیسٹ وہ تو ویسے ہی کمال کا تھا